زید حامی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں زید صاحب بہت شکریہ زید صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے ایک انصار باسی کا کولم رکھا تھا آج بھی ہم نے وہ کولم رکھا جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے جنرل زہیر علیہ السلام سابق ڈی جی آئی ایسے کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے ان سے صدیفہ مانگا جب پیٹ اور پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کے اندر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے جنرل زہیر علیہ السلام نے انکار کیا کل پھر نواز شریف نے تقریر کی لندن سے بیٹھ کر اس کا کوئی پہلے پلان نہیں تھا وہ آئے تقریر کی انہوں نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس آئے کے ساتھ چیف او فارمی سٹاف کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے وہ ہیں پہلے وہ لانے والا ورڈ یوز کرتے تھے آج وہ کھل کر آگئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی تقریر یا یہی انداز بانی ایمکن کا بھی تھا جو اب نواز شریف کا ہے یا نواز شریف مختلف سٹوری ہے وقاف ہم لوگوں کی یاد داشت بہت کمزور ہے اور ہم اسی لیے ایک ہی سامپ سے بار بار دسے جاتے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کاروائی ڈالی تھی تو ان کے خلاف مقدمہ چلا تھا جہاز کے اغوا کرنے کا لیکن جو اصل کیس بنتا ہے ان کے خلاف جس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی وہ فوج کے اندر بغاوت برپا کروانے کا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے خفیہ طور پر آرمی چیز بنا دیا اور اصل آرمی چیز ہوا میں تھا جس کے نتیجے میں پاک فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور افسروں کو اور فوجی یونٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف مسلح ہو کر آنا پڑا اگر اس وقت کے کور کمانڈرز زیادہ جرت و دلیری سے معاملے کو نہ سنبھالتے تو تاریخ میں آپ دیکھتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاک فوج کی یونٹیں اور افسر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے یہ فساد نواز چلیس نے فوج میں ڈلوایا تھا یہ تاریخی حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ تعمت یا الزام نہیں ہے صرف یہ کہ اس کے اوپر اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا اس کو سزائے موت دے کر پہلے سزائے موت ہوئی پھر اس کو جیل سے سعودی رب چلا گیا ہم کرتے یہی ہے کہ پھر اینار او دے کے اس کو واپس لایا گیا اس کے دل میں جو غم و غصہ فوج کے خلاف تھا وہ آج کا نہیں ہے کوئی ایک سپاہ سالار ہے جس کے ساتھ یہ چلا ہو لیکن جنرل آبیس نواز لیکن لیکن زیادہ سابہ ادھر رکھیے گا پہلے اس کو سزائے موت پھر عمر کیل پھر واپس لانا پہلے سخت فیصلے کرنا پھر واپس لاکر غلطی کرنا بھی تو اسی عہدے کے اوپر جو براجمان تھے جنرل مشرف انہی کی غلطی تھی نا جی بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھی ملک کا سربراہ رہا ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون میں یا یا خان خوج کا سربراہ تھا اس نے وہی غلطیاں کی جو جس کی وجہ سے یا یا خان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ اگر تلہ سازش پکڑے جانے کے بعد مجیب کو معاف کیوں کیا جب پندرہ مارچ کے سلوٹر میں پورے مشرقی پاکستان میں پانچ لاکھ پاکستانی زبا کر دیے گئے تھے اس کے باوجود مجیب الرحمان کو بری کیوں کیا اس سے پہلے اس کو الیکشن میں حصہ کیوں ڈلوایا یہ غلطیاں تھی اور یہ غلطیاں فوج کی تھی ایوب خان کے بھی تھی یا یا خان کے بھی تھی غدار سیاستدان تھے لیکن اس وقت کی فوجی قیادت نے بھی ایسے بڑے بڑے بلندر کیے کہ ملک ٹوٹ گیا تاریخ سے اگر نہ سیکھا جائے تو پھر تاریخ دورہ بھی ہے یہی غلطی مشرف میں کی کہ انہوں نے غداروں کو جن کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی ایک تو اصل کیس نہیں بنایا جہاز اقویٰ کرنے کا کیس بنا کے اس پھر ماف بھی کر دیا پھر رنہ رو بھی دے دیا پھر واپس بھی لیا پھر الیکشن میں بھی لیا پھر اس ساپ نے وہی کرنا تھا جو ساپ نے آج کل کیا لیکن لیکن زید صاحب ایک ایک جو پارلیمنٹ کا عہدہ ہوتا ہے وزیر آزم الیکٹڈ وہ خود وزیر آزم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی سابق ڈی جی آئی سائی موجودہ چیف و فارمی سٹاف اسطیفہ مانگے میں اسی وقت اس کو سیکھ کر دوں تو یہ نواز شیف کے ساتھ ایک دفعہ ہوا نواز شیف کا ایک طرف بیانی ہے یہ ہے کہ تیارہ ہائی چیکنگ کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دونا پڑا لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ کارگل کی وار سے وزیر آزم کو لا علم رکھا گیا اس طرح کے بلنڈرز کیے گئے جس کی وجہ سے ان کو تیش میں آیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئے بندے کو چیف و فارمی سٹاف لگا دیا تو یہ وزیر آزم کے اختیار میں نہیں تھا اب بھی وزیر آزم کے اختیار میں نہیں ہے جس کو چاہے وہ وزیر آزم آرمی چیف لگائے نہ لگائے کیا پارلیمنٹ کے اوپر جو لیکٹڈ حکومتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو ان کو اسی طرح بھیج دیا جائے گا گھر جس طرح ماضی میں ہوا دیکھئے نواز شریف یاد رکھئے گا کہ یہ ایک کنفارمڈ جھوٹا آدمی یہ ساری زندگی بکواس کرتا رہا کہ میں کوئی معاہدہ نہیں کیا میں نے سعودی عرب سے بغیر معاہدے کے میں گیا وہ خود سعودی حکومت کو اپنا ڈی جی انٹیلیجنس بھیجنا پڑا معاہدے کی کاپی لے کر پاکستانی میڈیا کے آگے اس نے دکھایا کہ یہ معاہدے کی کاپی ہے یہ شخص نہ صرف ایک ڈاکو ہے نہ صرف یہ غدار ہے نہ صرف اس نے فوج میں بغاوتیں کروائیں بلکہ کنفارمڈ جھوٹا بھی ہے اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہے یہ پوری پنامہ فیملی کی جو کیلیبری فانڈ سے لے کر پورے لیون فیل اپارٹمنٹ اور پنامہ سے انکار کرتے رہے ابھی تک انکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے حلال پیسے سے کمایا اس خاندان کی کیا کریڈیبلیٹی ہے اس کو تو دو ہزار ایک میں فانسی ہو جانی چاہیے تھی جس طرح شیخ مجید کو نائنٹین سکسٹی سیون میں فانسی ہو جانی چاہیے تھی آپ نے سکسٹی سیون میں فانسی نہیں دی اس طرح نے سیونٹی ون میں ملک توڑ دیا اب یہ دوسرا مجیب الرحمان ہے یہ دوسرا الطاف حسین ہے اور یہ اب جس کے بارے میں میں صرف ایک بات زرداری کی بدرست تسلیم کرتا وہ خود ایک پرلے درجے کا ڈاکت ہوئے لیکن نواز شریف کے بارے میں ایک بات اس کی بلکل درست ہے کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے نزدیک پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک پاکستان توڑ کر یہ پنجاب کے وائس روئے بننا چاہتے ہیں کافی ان کو کوئی تعلق بلوچستان سے پرنٹیر سے سن سے اس طرح زرداری نے میمو گیٹ میں پاکستان توڑ کر سندھ الگ کرنے کا پلان بنایا تھا اسی طرح نواز شریف پنجاب الگ کرنا چاہتا ہے یہ اس کی بات کے بیچ میں ایک لکیر آگئی ہے ہم ایک جیسے لوگ ہیں آلو گولتوں بھی کھاتے ہیں یہ اس کا خاندانی نظریہ یہ نظریاتی تخریب کار بھی ہے اور اب میں آپ کو سراف بتا رہا ہوں کہ اب اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا اس میں یہ نواز شریف کے لوگ پاکستان کے خلاف لڑیں گے نوٹ کر لیں میری بات آپ کی آپ یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ الیکٹڈ ممبران ہے ان کی ٹوٹل نیشنل اسمبلی اور ایدھر پنجاب اسمبلی میں ملا کر ہنگر سے زیادہ نیٹسو سے زیادہ سیٹے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے الیکٹڈ ممبران نہیں تھے پاکستان کی اسمبلی میں کیا وہ سارے الیکٹڈ ممبران مکتی بہانی کے نہیں تھے کیا شیخ مجیب نے بھارت کے ساتھ مل کے اگر تلا سادش نہیں کی تھی اس نواز شریف کے باپ میں جرت نہیں ہے اتنی کہ دھمکیاں دے سکے جس طرح کل اس نے آرمی کیف اور ڈیٹی آئیس آئی کو دیئے جب تک اس کے پیچھے اسرائیل یا انڈیا نہ کھڑا اس کو گیرنٹی بھی گئی ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے آئیس آئے ہماری جنسیز کو جو وزیراعظم کے انڈر ہیں ان کو کرپشن کا پتا ہوتا ہے ان کے رابطے کیسے ہیں کہاں سے ہیں تو پھر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وزیراعظم کو تحقیقات کروانی چاہیے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور بہت جلد یہ تحقیقات منظریں آنی چاہیے یہ الزامات کی حد تک کر وزیراعظم لگاتے رہیں گے تو ایجنسیز کی کریڈیبلیٹی کے اوپر سوالیاں نشان رہے گا کہ ایک بندہ کر بھی رہے جس طرح بانی ایمکو ایم تقریباً وہ بیس سال کے قریب وہاں پر بیٹھ کر تقریریں کرتا رہا یہاں پر سسٹم کو مفلوج بنا کے رکھا گیا اب آکے جب اس نے وہ کھل کر سامنے آیا تو ٹوٹی ہے تو اسی طرح اگر نواز شریفی کرنا شروع کر دیں گے تو سوالیاں نشان تو رہے گا پاکستان کی عدالتوں کا مکمل فیلئر ہے پاکستان کی عدالتیں میں اپس آف کہوں گا کہ ٹیس جسٹس نے اب تک نوٹس کیوں نہیں لیا نواز شریف کی تقریر کا پاکستان کی عدالتیں وہ دکھائی نہیں گئی وہ پیمرہ پہ پابندی ہے پیمرہ نے پابندی لگائی ہے پیمرہ کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو نواز شریف نے الزامات لگائے ہیں یہ پرائرہ سپریم کورٹ پر الزام ہے آرمی چینج پر نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں پر الزام اگر پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی تو میں بڑے موت دبانہ طریقے سے ٹیس جسٹس سے کہوں گا کہ ترازو کسی خونچے والے کو دے دیں وہ بچارہ آلو تو لے گا انصاف کریں انصاف پاکستان اگر تباہ ہوگا اللہ نہ کرے نقصان اٹھے گا تو اس نہ فوج کی وجہ سے نہ حکومت کی وجہ سے اس لیے کہ عدلیہ انصاف نہیں کر رہی اس جیسے ڈاکو کو کیوں اتنی سہولت بھی گئی ہے کہ ملک سے باہر فرار کرایا گیا عدالتی طریقے کے ذریعے آپ الزام دیتے رہیں جس کو مرفی فوج کو حکومت کو لیکن فیصلہ عدالت نے کیا لیکن اب عدالت یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا کہ حکومت اس کو واپس لائے آج وزیراعظم نے بھی اپنے مو پر ہاتھ پھیرار کہا کہ تم واپس آؤ تمہیں میں دیکھنوں گا وہ کیسے واپس آئے جب حکومت پہلے نہیں لا پائی اب کیسے حکومت لا پائے گی اسی عدالت نے میمو گیٹ کے سب سے بڑے غدار ہوسائنہ کانی کو ملک سے بار بھیجاتا ہے افتخار چودری نے بھیجاتا یا نہیں ہتاہیں مجھے آپ تو یہی عدالتیں ہیں جو پاکستان کے غداروں کو فرار کراتی ہیں افتخار چودری سے سوال کرے نہ کوئی کہ حسین اکانی کو کیوں فرار کروایا جب میمو گیٹ کا کیس خود آرمی اور آئیسائی نے فائل کیا تھا تو پی امپورٹ میں ٹھیک سر لاس میں یہ بتا دیں کہ نوازشف کی تقریر جو انداز اپنایا گیا یہ بیس بائیس اوگس دوہزار سولہ میں بانی ایمکیم نے یہ انداز اپنایا اس کے بعد ایمکیم پاکستان نکل آئی اب ایمکیم پاکستان نے آج ہم خبر دے رہے تھے کہ ان کے امین الحق جو اس وقت انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے انفرمیشن ٹیکنالوجی انہوں نے ایک لندن کے اندر ہائی کورٹ کے اندر دعویٰ کیا ان کی بات مانی گئی ان سے جائدادیں ایمکیم پاکستان کو دی جاری ہیں یہ حالات ہو چکے ہیں بانی ایمکیم کے جو ایک فان کال کے ذریعے پورے کے پورے کراچی کو کنٹرول کرتے تھے ہاتھ باندھ کر یہ سارے جو اب کی حکومت میں وزراء بیٹھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ مقام آ چکا ہے بانی ایمکیم کا جب وہ تقریر نے سخت کرنے لگیا تو نواز شیف کیونکہ شیخ رشید کہتے رہے ہیں میم شین نون یہ نکلے گی ٹوٹے گی تو نواز شیف کی تقریر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حال جو ایمکیم کا ہو گیا ہے بانی ایمکیم کا یہ ان کا ہونے والا ہے اور یہاں پر الگ ایک جماعت اوبر آئے گی اس کا فیصلہ آرمی چیف دی جی آئیس آئی اور پرامینسٹر کو کرنا ہے اور جیس جسٹس کو کرنا ہے الطاف حسین کو آرمی چیف اور دی جی آئیس آئی کا منڈٹ ہے اس کا فیصلہ کرنے کا پوری طرح ساری انٹیلیجنس ساری انفرمیشن ساری نیشنل سیکیورٹی کی کارروائی ساری فیسٹ جنریشن وار کے خلاف جنگ یہ سارا منڈٹ آئیس آئی اور آرمی کا ہے میدان جنگ میں سیویلین منڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہی تو اسپاغل قوم کو سمجھ نہیں آرہی ابھی تک ابھی تک ہمارے ججز دخل دے رہے ہیں میدان جنگ میں تہشتگرد آرمی جانے قربان کر کے میدان جنگ سے پکڑتی ہے ججز کو چھوڑ دیتے حالانکہ وہ پریزنر آف وار ہوتے ہیں ان کے اوپر ملٹری لاو اپلائی ہوتا ہے ان پہ سیویلین لاو اپلائی ہی نہیں ہوتا یہی تو وہ سٹیٹیجی کنفیوزن ہے جس سے ریاست تباہ ہو کے رہ گئی ہے ہمارے ججز وہاں دخل دے رہے ہیں جہاں ان کا کوئی منڈیٹ رہی ہے میدان جنگ کے اندر پکڑے جانے والے دہشتگردوں پہ آپ اٹھارہ سو ساتھ تب برٹیش آنگلو سیکٹر لاو کیسے لگا سکتے ہیں دو سو کے قریب دہشتگردوں کو پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی یہ مذاق بنا ہوا ہے ریاست کا جس کی وجہ سے ہم نے پچھلے پاس دن میں پتیس اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور ای پی ایس کا سلوٹر ہوا ہے ہمارا کہ ہر دہشتگرد عدالتوں سے بری ہو جاتا ہے پھر الزام دیتے ہیں کہ فوج کیوں نہیں کر رہی تو آئی سائی کیوں نہیں کر رہی ہم تو روز اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں ان کو پری کون کر رہا ہے لیکن یہ جو ملٹ سے باہر بھاگے ہیں غددار جو کہ اب پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کریں گے زرداری بھی کرے گا فضل الرحمن بھی کرے گا نواز شریف بھی کرے گا مندور پشتین بھی کرے گا دعوڑ بھی کرے گا اس لئے کہ انساپوں کو ہم نے خود پال کے تارلیمنٹ میں پہنچائے ٹھیک بہت شکریہ زینت زکار زید حامل صاحب آپ ہمارے صاحب موجہ